میں نے کہا واقعہ کیا ہوا کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی مال دیا زمینے دی تو میں عیاش ہو گیا امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا رمضان کا مہینہ تاثر کے بعد میری اممہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی میں گیا میں نے کہا شراب پی ہوئی اممہ روٹی دے اممہ کہنے لگی شرم کر شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر کہتے ہیں اممہ کی بات کا مجھے غصہ لگا میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کونسی بولی بولے گا بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھل کے بات نہ کر سکے حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اممہ نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تو نور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوتا رہا سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا میں نے کہا میری اممہ کب وہ تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنازہ پڑتی تڑب کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مردی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دیکھنے دے گا میری جنازے کے قریب نہ آئے حضرت مالک بن دنال فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے موہ پہ تھپڑ مارا میں نے کہا تو اسی قابل ہے کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ مجھ سے راضی ہو جائے کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاری لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا میں نے ساری جہدادیں خیرات کر دی چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ساری لاد نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا میں نے کہا تجھے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے امام مالک فرماتے رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے مالک تو اسے مایوس کیوں کہا رہا ہے اللہ تو بڑا مہربان ہے کہا حضور مالک کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تو یہ قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہا حضور امام کی وجہ سے کس طرح تو معافی فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں اے اللہ میں نے نو ماں پیٹ میں رکھا درد سہ کے اسے جنا جگر کا خون